اگر آپ دیکھیں تو اس پورے مشکل کا اصل جڑ ہمارے خاکی وردی کے جرنیل ہے اس ملک کے جو مشکل کے باعث ہیں یہ ہمارے جرنیل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب سب سے پہلا جرنیل اس ملک پہ حاکم ہوا تو اس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی امت میں نفرت دلوانا یہ امت کی وفاداری ہے یا غداری ہے اور دوسری بار اس سن کے صوبے میں جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اس سن کے صوبے میں تھر کے علاقے سے میلوں زمین ہندوستان کو حوالی کی کس خوشی میں جب آپ اپنی سرزمین کے ٹکڑے دشمن کو حوالے کریں تو یہ سٹیٹ کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے پھر سنتاس معاہدے کے روح سے تین دریا اس جرنیل نے ہندوستان کو دیئے راوی سطلج اور بیاس اپنے ملک کے آبی زخار کو دشمن کے حوالے کرنا یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے اور ہمارے بلوچستان کے صوبے میں سے تفتان سے لے کر مر جاوے تک میلوں زمین ایران کو حوالے کی تو آپ بتائیں کہ اس طرح اپنے ملک کے ٹکڑے دوسروں کو حوالے کرنا آبی زخار دشمن کے حوالے کرنا امت کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا یہ غداری اس کو کہتے ہیں یا وفاداری کہتے ہیں تو پھر غدار جرنیل ہو مقدم مولویوں پر بنے تو پھر جرنیل پر بنا مقدم پھر جب دوسرا جرنیل آیا تو اس نے عاملاً اس ملک کو تقسیم کیا اور صرف یہ نہیں کہ ملک کو تقسیم کیا اس ملک کے تقسیم کو نسلی قومیت کے بنیاد پر تسلیم کیا کیونکہ بنگلہ دیش بنگلہ نسل کے بنیاد پر بنا اور ہمارے جرنیلوں نے اس کو تسلیم کیا گویا کہ جو ملک مسلم قومیت کے نظریے کے بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اس کو نسلی قومیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا تسلیم کیا گیا تو نہ صرف بنگلہ دیش کو تسلیم کیا بلکہ باقی ملک کو بھی نسلی قومیت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے راہ ہمار کرنا اور پھر نوے ہزار مسلم فوجوں کو دشمن کا ایرغمال بنوا دیا آپ بتائیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار عورتیں بھی کسی کی ایرغمال بنی ہیں تو پھر جس جرنیل نے ملک کو توڑا جس جرنیل نے اس ملک کے بنیادی نظریے پر پانی پھیر دیا اور جس جرنیل نے نوے ہزار مسلم فوجوں کو دشمن کا ایرغمال بنا دیا وہ فوجی ادارے کا وفادار ہو سکتا ہے وہ اس ملک کا وفادار ہو سکتا ہے تو فوج اور ملک کے غدار جرنیل ہو اور مقدم مولین پہ بنے پھر جب تیسرا جرنیل آیا تو کلاشنکوف کلچر ویسی آل کلچر ہیروین کلچر ڈش انٹینا کلچر مذہبی فرقوالیت کی بنیاد پہ قتل غارت ریاستی دہشتگردی یہ تمام کی تمام اس جرنیل کی یادگاریں نہیں ہیں اور سیاچین اور گلیشیر کے دو علاقے ہندوستان کو حوالی کی اور دلیل یہ تھا کہ وہاں پہ تو سبزہ اکتا ہی نہیں ہے کوئی جرنیل صاحب بتائے کہ کارگل میں کون سے پھول اکتے ہیں اور پھر جب چوتہ جرنیل صاحب آئے وہ تو اس کے کارنامے آپ کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں دنیا کے مستبترین قوت کو اپنے گھر کے اندر خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے نلاتا اور پورا گھر اس کے حوالے نہ کرتا کہ جو لوٹنا چاہے اور گھر کے مالکوں میں جس کو زبا کرنا چاہیں اور ہمسائے میں جس پہ چڑھائی کرنا چاہیں اگر میں یہ نہ کرتا تو پھر دشمن میرے پہلو میں تھا اس کے گھر کی دیوار کو پھلان کے میرے گھر میں آ جائے اس بیچارے کو بیبسی اور دیوسی میں تمیز نہیں ہے کہ ایک چیز بیبسی ہوتی ہے اور ایک دیوسی ہوتی ہے دشمن کو خود ہاتھ سے پکڑ کے گھر میں لانا اس کو دیوسی کہتے ہیں اور بیبسی کے عالم سے وارد ہو کر کہ ہم میرا گھر لوٹنا اس کو بیبسی کہتے ہیں ہمارے پشتوں میں تہاوت ہے ناوسی دووسی ندر یعنی بیبسی دیوسی نہیں ہے اب ہمارے جرنیلوں میں دیوسی اور بیبسی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے اور پھر آپ بتائیں کہ اگر کوئی چوکیدار جو آپ نے گھر پہ اس کے لئے چوکیدارے کے لئے رکھا ہو وہ دنیا کا بدترین چور اور بدماش دھون کر ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے گھر کے اندر داخل کریں اور اسے کہیں کہ لوٹ دے جاؤ جو کچھ جی چاہے اگر تہی کا پتہ نہ ہو تو خادم تیار ہے مجھے گھر کے ہر ہر کونے کا پتہ ہے زبا کرو جس کو تم چاہو فکر نہ کوت حفاظت کے لئے میں تیار ہوں تنخواہ مالک سے لوں گا خدمت تمہارا کروں گا آپ بتائیں کہ چور نے زیادہ دشمن ہے یا چوکیدار زیادہ دشمن ہے تو پھر ہمارا مسئلہ تو کفر میں نہیں ہے ہمارا مسئلہ باہر کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ گھر کا اندر مناظبے گانا گان ہر گلد نہ نعلم کہ با ماہر چکر آہاش نہ کر میری فوج یہ اس فوج کو ہمارا فوج کہنا یہ کس اعتبار سے صحیح کہاں ہماری فوج کون کہتا ہے کہ یہ ہماری فوج دنیا کی سیاسیات کی تاریخ آپ دیکھیں کہ نسلی وحدت سے قومیں بنتی ہیں فکری وحدت سے امتیں اور ملتیں بنتی ہیں قوم اور ملت اپنے شخصی تعمیر کے لیے تحزیب کے اصول وضع کرتے ہیں اور اجتماعی تعمیر و ترقی کے لیے ثقافت کے اصول وضع کرتے ہیں اس کے بعد بیروکریسی بڑھتی ہوتی ہے تاکہ ان اصولوں پہ مدنی نظام حکومت چلائے اس کے بعد فوج بڑھتی ہوتی ہے تاکہ ان اصولوں کی دشمن سے حفاظت بھی کرے اور فروغ کے لیے راستہ ہموار بھی کرے لیکن جو قوم ہم سے بنائی جاتی ہے پاکستانی وہ تو اب حتی کم بنے نہیں ہیں لیکن فوج اور بیروکریسی وراست سے ہمیں ملیا جس نے ان کو بھرتی کیا ہے بھرتی کے دورانیے میں جو قبلہ ان کو دیا ہے آج بھی ان کا وہی قبلہ ہے جو رابطہ ان کا بنایا ہے آج بھی ان کا رابطہ ہے لہٰذا قبلہ وہی اور رابطہ وہی کھائے ہمارا اور خدمت ان کا کرے تو اس کو کون کہتا ہے کہ ہماری فوج ہے سب سے بڑی گناہ میرے نظر میں یہ ہے کہ اس فوج کو ہماری فوج کا یہ جائے یہ تو ہے جس کی ہے ہماری فوج تو تب ہوتی کہ ہم اس کو بھرتی کرتے ہیں ہماری فوج تب ہوتی کہ ہماری بات وہ مانتے ہیں جب نہ بھرتی ہماری ہے نہ بات ہماری مانی جاتی ہے تو پھر ہماری فوج کیسے ہو گئی اور میں تو علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر یہ پورا ملک کفر سے بھر جائے تو جس دین کی آج ہمیں اجازت ہے اس دین کی ممانت ہو جائے گی نماز سے ہمیں روکے جائے گی روزے سے حج سے زکاة سے اور اگر کوئی بھی کافر اس ملک میں نہ رہے صرف خاکی وردی کے جرنیل رہے آپ بتائیں کہ اس دین سے دین جو حصہ اس وقت ہمارے پاس ہے اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں عدالت میں شریعت آپ داخل کر سکتے ہیں حکومت میں سنت آپ داخل کر سکتے ہیں تو پھر جو فوج اللہ کے دین کے راستے کا روک ہو اس فوج میں بھرتی ہونا شرن جائز ہے علماء اس پہ تم غور کریں اور جو مؤمن اس میں ہیں ان کو اپنی آفیسران کی حکم کا مانا جائز ہے کیا ان جرنیلوں کو اس پہ سوچنا نہیں چاہے کہ جس اللہ کا کلمہ تم پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر اسی اللہ کے دین کے راستے کا تم اس کے اپنے جان جو اس نے دیا ہے اس کو رکاوت بناتے ہو تو تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تم ہمارے رشتے کے بھائی ہو تم ہمارے سرزمین کے بھائی ہو تم ہم سے کھاتے ہو پھر کھاتے بھی ہمارے ہو رشتہ دار بھی ہمارے ہو سرزمین پہ بھی ہمارے باشن دے ہو لیکن آپ دشمن کا ساتھ دیتے ہو تمہیں کچھ اپنے آپ سے حیاء یا دنیا سے کوئی شرم یا خدا کا کوئی خوف تمہیں ہے اور شوطر مرغ بند بیٹی ہے جب ان سے کہا جائے کہ جب تم مالک ہو تو پھر ہمیں تن خواہ دو پھر ہم تمہارے غلام ہیں کہنے نہیں سٹار دیکھو سٹار یہ نوکر کے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پھر جاؤ نوکری کی جگہ پہ بیٹھو پھر مالک کی جگہ مجھے چھوڑو نہیں نہیں